بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے چیف جسس آمر فاروق کے اوپر عدم اعتماد کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے کیسز نہ سنیں مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے تو اس کے باوجود جسس آمر فاروق نے عمران خان کے کیسز کی سماعت کی ہے اور وہاں سے ایک فیصلہ آیا ہے اب اس کو فیصلہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے میں آپ کو اس کی تفصیلات جب آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا عدارت کے روبرو دو میٹرس آج عمران خان کے اس وقت ہیں اس میں پہلا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل جو ہے وہ منتقل کیا جائے کیونکہ آج بی بی سی نے بھی مضمون اس کے اوپر لکھا ہے کہ قانون کے مطابق تو عمران خان کو راولپنڈی منتقل کیا جانا تھا لیکن آخر یہ اٹک کیوں منتقل کیا گیا ہے کیا مقصد عمران خان کو توڑنا ہے کہ عمران خان ڈیل کے اوپر تیار ہو جائے کیا ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے تو یہ بڑی سادہ سی پروپوزیشن تھی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو جسس آمیر فاروق صاحب نے میں تو ہمیشہ ان کا بڑا مدہ ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جسس آمیر فاروق صاحب جو ہے وہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ بلکل ان کے اوپر تھیسز لکھنے چاہیے وہ سٹوڈنٹس کو جو لوگ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو سزا کے طور پر پڑھانے چاہیے میں تو اتنا ان کا مدہ ہوں اچھا اب اس حوالے سے انہوں نے آج یہ پوچھا کہ جناب کون تیہ کرتا ہے کہ کس مجرم کو کس جیل میں رکھنا ہے تو جس پہ شیر افضل مروض جو وکیل ہے انہوں نے کہا کہ حکومت وقت تیہ کرتی ہے اور عمران خان کو منتقل کرنے میں بدنیتی شامل ہے اچھا اس کے بعد جسس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ عمران خان جس سے ملنا چاہیں گے اس سے ملاقات کرائی جائیں جس پہ شیر افضل مروض نے کہا کہ ہم لسٹ دینا چاہتے ہیں اس کے مطابق آرڈر کیا جائیں اب یہ سارا جو معاملہ ہے وہ تھا تو اس حوالے سے یہ سارا کچھ چل رہا تھا کہ جس سامیر فاروق صاحب جو ہیں ان کو یہ بتایا گیا شیر افضل مروض نے بتایا کہ ان کے ساتھے نئی مہندر پنجوتا کو ایف آئی اے نے نو گھنٹے وہ حراست میں کل حبس بیجا میں رکھا تحقیقات کے نام کے اوپر تو اور ساتھی آج جو سینئر وکیل ہے خواجہ حارس صاحب ان کو بھی بلایا گیا حالانکہ خواجہ حارس انتہائی سینئر انتہائی پروفیشنل وکیل ہیں اتنے پروفیشنل وکیل ہیں کہ وہ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے عمران خان کا کیس ہو یا کسی اور کا کیس ہو وہ بلکل بھی وہاں پہ میڈیا ٹاک بھی نہیں کرتے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ بات نہیں کرتے اب ان کو دو بجے بلایا گیا کل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ نئی مہدر پنجوتا کو بلایا گیا تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کو شاید اب وہ ڈرانا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں تو جب یہ معاملہ ریس کیا گیا چیف جسس کے سامنے تو ان نے کہا جی میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں اب یہ چیف جسس کے سامنے ہی وہ آیا تھا جس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو پوسٹے ہیں یہ جج ہمایو دلاور کی اکاؤنٹ سے مبینہ طور پر کی گئی ہیں تو ان نے کہا نہیں یہ نا جج صاحب کا اکاؤنٹ مستند نہیں ہے اور جس آمیر فاروق صاحب نے یہاں پہ بھی کمال کا فیصلہ دکھایا جج ہمایو دلاور نے کہا کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے لیکن آمیر فاروق صاحب نے کہا نہیں نہیں یہ مستند اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس طرح سے انہوں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیج دیا اور یہ ایف آئی اے میں جو نعیم حیدر پنجو تھا اور ابھی ان کو خاجہ حارس کو بلایا گیا یہ بھی جس آمیر فاروق صاحب نے ہی ایف آئی اے کے سامنے بھیجا ہے لیکن اب وہ کہہ رہے تھے جی میں اس کو دیکھتا ہوں تو فیلحال عمران خان کو آج جو کیس ہے ان کا اس کیس کو چھوڑ کے باقی جو سارے معاملات ہیں اس کو فیلحال کاؤزلس منسوخ کر دی گئی ہے اور یہ معاملہ لٹک گیا ہے اور اب پرسوں تک جو ہے وہ سمات ملتوی کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جیل اڈیالہ جیل منتقلی والا معاملہ ہے تو اس دوران پتا یہ چلا ہے کہ جو چیف جسس ہے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو آج تو وہ عدالت تشریف لائے ہیں تو کل وہ دستیاب نہیں ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ کل جمعہ رات ہے اور جمعہ کو بھی نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے کا پورا ہفتہ جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر آگے نہیں جو ہے وہ بڑھ سکے گی تو بس دعا گو ہے جی اللہ تعالی جسامر فاروق صاحب کو اسے اتیاب کرے اور اب یہ جو معاملہ ہے اس کو انہوں نے جمعہ تک جو ہے وہ ملتوی کرتے ہوئے جو اٹک جیل سے اڈیالا جیل کے منتقلی پر وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے نمائنگان سے جمعہ تک جو ہے وہ جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان سے جو ملاقات کا معاملہ ہے اس کے اوپر عدالت آرڈر کرے گی یہ ہے ایک الگ میٹر اب اصل پرابلم یہ ہے کہ کیا آج اگر انہوں نے اس کیس کو بھی نہیں سنا اور باقی کاؤز لسٹ بھی منصوب کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی جو توشہ خانہ کی حدر سزا موتلی کی درخواست ہے اس کو بھی جسس سامر فاروق آج نہیں سنے گے اور کل بھی نہیں سنے گے اس کا مطلب ہے کہ دو دن اب یہ معاملہ لٹکے گا لیکن بہت سارے لوگ پہلے بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان کی جو سزا موتلی کا معاملہ ہے وہ اس وقت تک لٹکا رہا ہے جب تک جسس عمر عطا بندیال جو ہے وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہیں سے عمران خان کو ریلیف نہ مل جائے لیکن یہ آپ کسی جس سے کسی وکیل سے پوچھ لیں گے تو یہ ایک روٹین میٹر ہے کہ تین سال کی اگر کسی کو سزا ہو تو اس کو سسپینڈ کر کے اس کی سزا مکر دی جاتی ہے لیکن چونکہ عمران خان کا معاملہ ہے تو عمران خان کے معاملے کے اوپر اب ہر سورج جو ہے وہ کرنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جسس عمر فاروق جسس تارک محمود جہنگیری والا بینچ ہے وہ آج سماعت کرتا ہے یا نہیں سماعت کرتا اچھا جہاں تک عدالت منتقلی والا معاملہ ہے اب وہ عدالت منتقلی کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو عطا تارڑ نے کہا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم عمران خان کے اوپر سختی کرنے کا نہیں کہتے شاید یہ بات درست بھی ہو میں چلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں ایسے کام نہیں کر سکتی یہ کہیں اور سے حکم آتا ہے یہ کسی اور کی خواہش ہوتی ہے کہ ذلفقار علی بھوٹو کی زندگی کے خاتمے کے بعد بھی ان کی تصویریں بنا کے کوئی اور وہ منگواتا ہے اور اپنی انا کی تسکین کرتا ہے تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اب عمران خان کو اڈیالا جیل کی بجائے جب اٹک جیل منتقل کیا گیا تو اٹک جیل والا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کی تصدیق حبیب اکرم صاحب نے بھی اپنے وی لاغ میں کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری جیل عمران خان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھی وہ معاملہ یہ تھا ہے کہ عمران خان کو جس سیل میں منتقل کیا جانا تھا تو وہ ایک دیوڑی میں سے گزارنا تھا تو جب لوگوں نے وہاں پہ عمران خان کو دیکھا تو عمران خان زندہ باد کے جو نارے ہیں لگائے اب جب اس کو بر مزید ڈیٹیلز پتا چلیں تو پتا یہ چلا کہ اٹک کے اندر بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے کارکران بھی جمع تھے جمع سے مراد یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا اور یہ سارے کے سارے جو نو مئی کے واقعات ہیں اس سلسلے میں ان کو وہاں پہ بند کیا گیا تھا تو اب جب یہ سارے کے سارے لوگوں کو پتا چلا جب سارے لوگوں نے اپنے لیڈر کو وہاں پہ دیکھا تو وہ جناب علی مزید جو ہے وہ جذباتی بھی ہو گئے تو پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے اب چامل یہ باسی کے مطابق رات کو اٹک جیل سے پچاسے قیدی جو ہیں وہ منتقل کرنا پڑے اور ان کو جو تمام قیدی پی ٹی آئی کے کارکران اور مختلف علاقوں سے گرفتار کیے گئے تھے کارکرانوں کو جیل میں پی ٹی آئی چیرمن کے حق میں نعرے لگانے پر منتقل کیا گیا چیرمن پی ٹی آئی کے حق میں روزانہ نعرے بازی ہوتی تھی یعنی اب ان لوگوں کو آپ سمجھے کہ خصوصی آپریشن کر کے یہاں سے کسی اور جیل میں منتقل کرنا پڑ گیا ہے کس لیے کہ جناب وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہیں فیلحال تو پاکستان کے اندر عمران خان کا نام لیا جارا آپ شاید پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر انڈین فلمیں چلا سکتے ہیں انڈین ڈرامیں چلا سکتے ہیں انڈین ایکٹرسز کی خبر چلا سکتے ہیں انڈیا سے متعلق خبریں چلا سکتے ہیں لیکن پاکستان کا نام روشن کرنے والا شخص جو ہے اس کا نام نہیں چل سکتا اس کی تصویر نہیں چل سکتے اس لیے نہیں کہ پاکستان کے لوگ نہیں سننا چاہتے اس لیے نہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا اس لیے کہ چند لوگ جو منتخب لوگ نہیں ہیں جو لیکن اپنے آپ کو اس ملک کا اصل حکمران اور اس ملک کی اصل طاقت ان کے پاس ہے ان کو وہ جانتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ ہم عمران خان کو توڑ دیں گے ہم عمران خان کو ختم کر دیں گے وہ کہتے ہیں ہم کبھی ہارے نہیں ہیں جب اس کے اوپر جواب دیں تو بھی وہ غصہ کر جائیں گے کہ وہ کب کب ان کے ہارے اور کب کب جیتے وہ ایک الگ کہانی ہے اندازہ کیجئے کہ جبران ناصر جو تھوڑا عرصہ پہلے جن کو اٹھا بھی لیا گیا تھا ان کی اور ان کی اہلیہ جو منشاہ پاشا ہیں انہوں نے باہر جانا تھا تو ان کو بیرون ملک جانے سے روک لیا گیا لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہمارے دور میں میڈیا بھی ازاد ہوا ہمارے دور میں انسانی حقوق کی بھی پاوالی نہیں ہوئی تو آج وہ مثالی دور جو پاکستانیوں نے دیکھا ہے وہ اقتدام پذیر ہو جائے گا نبوشہ خیال لکھئے گا خدا حافظ